ایک دن کی یا چھ دن کی یا دو مہینے کے افلکس کے ساتھ کوئی بندہ محروم نہ رہ جائے اور یہ اس ایوان کا کلی اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کرتے وقت اس کو کس طرح کا رنگ اور روپ دینا چاہتا ہے یعنی کہ افیکٹ کس طرح سے دے گا آئینی حوالے سے میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی عمر مانے نہیں ہے یہ اس ہاؤس کا اختیار ہے اگر ہاؤس اسے اکثریت سے منظور کرتا ہے سپریم کورٹ کے ججز کو ایک شخص سے اس کی پاور ڈلیوٹ کر کے اس کو تین بینچ کے ممبران میں جو ڈسٹیبیوٹ کیا جا رہا ہے یہ اس کی وضاحت کی ضرورت ہے بعض لوگ جو ہیں میڈیا پہ اور ادروائز جو ہے یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کوئی سپریم کورٹ کی پاورز کو یوزرپ کر رہے ہیں کتھی طور پر کوئی یوزرپ نہیں کر رہے ہیں ہم سپریم کورٹ کی پاورز کو بلکہ یہ ایوان جو ہے اپنا حق استعمال کر رہا ہے قانون سازی کا اپنا حق استعمال کر رہا ہے قومی اسمبلی سے منظور ہونے والے عدالتی اصلاحات کے بلکے قانون بننے کے بعد کئی اہم شخصیات کو اپیل کا حق مل جائے گا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈز پروسیجر بلکے قانون بننے کے بعد نواز شریف اور پی ٹی آئی کے منحرف رکن جہانگیر خان ترین سمیت کئی اہم سیاسی شخصیات کو نا اہلی کے خلاف اپیل دائر کرنے کا حق مل جائے گا نواز شریف جہانگیر درین نا اہلی کے خلاف اپیل دائر کرسکیں گے اور نواز شریف کو پارٹی صدارت کیس میں بھی اپیل کا حق مل جائے گا تاہیات نا اہلی کے فیصلے کے خلاف بھی اپیل دائر ہو سکے گی اس کے علاوہ قاسم سوری رولنگ اور منحرف ارکان ووٹ کیسز میں بھی اپیلیں ہو سکیں گی حمزہ شہباز اپنی حکومت کے خاتمے کے خلاف بھی اپیل دائر کرسکیں گے عدالتی اصلاحات کے بل کے قانون بننے سے جالی ڈگری پر نا اہل سامر ارکان اسمبلی کو بھی اپیل کا حق حاصل ہو جائے گا موسیقی